بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں اقبال سہر اور آپ دیکھ رہے ہیں ریال نیوز ورلڈ ناظرین افغانستان کی صوبہ بدخشاں کے گورنر کے کافلے پر کار بم حملہ جس کے نتیجے میں نائب گورنرز میں دو افراد شہید ہو گئے میڈیا ذرائع کے مطابق افغانستان کے شمالی صوبہ بدخشاں کے نائب گورنر ملہ نصار احمد احمدی اور ان کے ڈرائیور کی کار بم دھماکے میں جان لے لی گئی جبکہ چھے افراد زخمی ہو گئے ایک طالبان اہل کار کے مطابق ایک خودکش بمبار نے گورنر کے کافلے کو اس وقت دھماکے سے نشانہ بنایا جب وہ سڑک سے جا رہے تھے بدخشاں صوبے میں طالبان کے میڈیا آفیس کے سربراہ معزدین احمدی کا کہنا ہے کہ خودکش حملے میں نصار احمد احمدی اور ان کا کار ڈرائیور شہید ہو گئے جبکہ اس حدثے میں چھے شہری زخمی ہوئے ہیں ابھی تک کسی گروپ نے اس حملے کی ذمہ داری قبول نہیں کی کئی ہفتوں بعد افغانستان میں اس نویت کا یہ بڑا حملہ ہے طالبان انتظامیات دائش تنظیم کے ارکان کو نشانہ بنانے کے لیے کھاروائیاں کر رہی ہے دائش دارالحکومت قابل سمیت شہری مراقص میں کئی بڑے حملوں کی ذمہ داری قبول کر چکی ہے خیال رہے کہ ملانیسار احمد احمدی کو اس سے پہلے بھی نامعلوم مسلح افراد کی جانب سے ناکام قاتلانہ حملے کا نشانہ بنایا جا چکا ہے مسلح ناصر نے گزشتہ سال جون میں ان کی گاڑی پر فائرنگ کی تھی قابل ذکر ہے کہ دائش خراسان نے گزشتہ سال دسمبر میں صوبہ بدخشان کے پولیس چیف کو ایک خودکشبہ حملے میں نشانہ بنایا تھا دھماکہ بدخشان میں عوامی عدالت کے گیٹ کے سامنے صوبائی گورنر کی رہائشگاہ کے قریب ہوا مقامی ذرائع نے صوبائی گورنر کے شدید زخمی ہونے کی تصدیق کی تھی تالبان کی جانب سے ابتدائی معلومات سے ظاہر ہوتا ہے کہ بدخشان صوبے کے گورنر پر دائش خراسان نے خودکش حملہ کیا تحریک تالبان کی ذرائقہ کہنا ہے کہ اگر آج کے حملے میں دائش خراسان ملوث ہے تو یہ تین ماہ بعد افغانستان میں دائش کا پہلا حملہ ہوگا مزید اپڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ وابستہ رہی ہیں اگر آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس کر دیجئے اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے تاکہ ہماری نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن بار وقت تاب تک پہنچ سکے کومنٹ بکس میں اپنے خیالات کا اظہار کیجئے اللہ حافظ